اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی جی ریسپی ہے چائنیز رائز و ڈریکن چکن چلیں جی ریسپی شروع کرتا ہے ہم لوگوں نے تین میڈیم سائز کی بیل پیپر لینی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز دینا ہے ون ٹی سپون بلک پیپر پاودر ون ٹی سپون ریک چلی فلکس اور نمک اکارڈنگ تو ٹیسٹ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دیکھ لی جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے 450 گرامز بائٹ سائز چکن دینا ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون ونیگر ڈالنا ہے یہ جی ونیگر آگیا 2 ٹی سپون سویا سوس اس کے بعد ہم لوگوں نے سارے سپائسز اس کے اندر ڈالنا ہے اور 1 ٹی سپون جنجر پیس ڈال کر ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے 13 منٹس کے لئے مرینیشن کے لئے چھوڑ دینا ہے 30 منٹس کے بعد ہم لوگوں نے فرائنگ پن میں 2 ٹی سپون آئل ڈالنا ہے اس کے بعد چکن کو ہم نے 5 منٹس تک میڈیم فریم پر پکانا ہے کہ چکن کا جو پنکش کلر ہے وہ وائٹ کلر میں کلیوٹ ہو جائے جب چکن وائٹ ہو جائے گی ہم لوگوں نے جو پیاز اور بیل پیپر تھا اس کو سکوئر شیپ میں کٹ کے چکن کے ساتھ 6 منٹس تک ہائی فریم پر پکانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی 6 منٹ گزر گئے 6 منٹس میں چکن ہماری اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گی اور سبزیں بھی سافٹ ہو جائیں گی اور چکن جو ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم لوگوں نے ایکسٹ سٹیپ کی طرح چلتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے ساوس بنانی ہے 1 ٹی سپون ہم لوگوں نے بلیک پیپر پاوڈر لینا ہے 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر لینا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر لینا ہے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون نمک ایک ہم لوگوں نے چکن کیوپ لینا ہے 1 ٹی سپون چپ لینا ہے 1 ٹی سپون Wirtschaft اوائل کے اندر گارلک کو ہلکا سا گولڈن ڈراؤن کرنا ہے اس کے بعد کیچپ ڈال کے آگ ہم لوگوں نے بلکل آہستہ کر دینا ہے جو دم والی آگ ہوتی ہے نا بلکل اس آگ پہ کیچپ کو ہم لوگوں نے 3 منٹس تک پکانا ہے تاکہ کیچپ کا جو کچھا کچھا سا پین ہے نا وہ نکل جائے ٹھیک ہے جب کیچپ کا کچھا پن نکل جائے گا نا اس کے نشانی ہی ہوتی ہے یہ پین چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھیں جی چھوڑا ہے اور یہ نیچے گر گیا اس کا مطلب کیچپ ہماری پکی طرح سے پکی ہے اب ہم لوگوں نے آگ تیز کرنا ہے میڈیم فلم کرنا ہے اس کے بعد ٹومیٹو پیوری ڈالنی ہے ٹومیٹو پیوری ڈالنے کے بعد اس کے اندر سارے سپائسز ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو 3 منٹس تک پکانا ہے میڈیم فلم کر 3 منٹس کے بعد جب آئل ہلکا سا سپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا ہم لوگوں نے 3 ٹی بل سپونز کے اندر چلی سوس ڈالنی ہے 1 ٹی بل سپونز سویا سوس اور 1 ٹی بل سپونز وینیگر ڈالنے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالنے ہیں پانی ڈالنے کے بعد جو چکن کی کیوپ تھی نا وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کے اندر ایک بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب تک اس کے اندر بوائل آئے گا ہم لوگوں نے 2 ٹی بل سپونز پانی میں 1 ٹی بل سپونز ڈالنے ہیں اور اس کی اچھے سیک سلری بنا لینی ہے یہ دیکھیں جی سلری ریڈی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے یہ سلری جو ہے اس مکسٹر میں ڈالنے ہیں جب جس مکسٹر میں ہم لوگوں نے پانی ڈالا تھا نا پومیٹو پیوٹی والے میں اس کے اندر بوائل آئے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے کورن فلا ریٹ کرنا ہے کورن فلا ریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر پکانے تاکہ کورن فلا کا اچھی طرح سے کچھا پن نکل جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر چکن بیل پپر اور جو پیاز بنا کے رکھی دینا وہ ڈالنے ہیں ساری چیزیں ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینی ہیں اور جی ڈرگن چکن ہمارا ریٹی ہو گیا ٹھیک ہے جی اب جی لاسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ہم لوگوں نے ایک سکرمبل ایک بنانے سب سے آسان سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے اس ڈش میں سیون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے اویل لینا ہے اس کے اندر میں نے دو انڈے لیے تھے اس کو اچھی تاسے پھنٹا پھٹا اس کے اندر اس کے اندر ڈال دس کے اندر ڈال کر نے اس کا سکرمبل äہگ بنا لینا ہے تصالا zwei اور اندے میں نے عمودی سنسے سپرنگ انڈین ڈالی وہ ایکHello اس کے اندر اکنے بیل پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک تو کڑھے اس کا ہم لوگوں نے تیز آگ کر کے تقریباً 7 منٹس تک پکانے میری فروزن تھی اس وجہ سے بہت زیادہ چڑ چڑ کر رہی تھی اس لئے میں نے اس کو 7 منٹس تک پکایا تھا اگر آپ لوگ فریش کٹ کر کے ڈال رہے ہیں تو صرف 5 منٹس پر اس کو سوفٹ کر لی جائے گا جب سپرنگ انین سوفٹ ہو جائے گی ہم لوگوں نے اس کے اندر 2 کپ فل بوائل رائز ڈالنا ہے اس کے اندر 1 تیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ڈالنا ہے اور 3 تیبل سپون سویا سوس ڈال کر سکو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے یہ جی مکس ہو گیا اور جی اب میں آپ کو کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہے رائز اور ڈریکن چکن کی فائنل لک یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہو گیا میں اگلی ویڈیو کے ساتھ